بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف لے گئے جبکہ گیان حماد اور علق خان کو اپنے کمرے میں لے گیا تھا تھوڑی ہی دیر بعد بدرینات حویلی کے اندر سے نکلا اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھی استبل کی طرف جاتی ہوئے اس نے اس ملازم کو آواز دے کر پکارا جس نے حویلی کا دروازہ کھولا تھا وہ ملازم باگتا ہوا جب بدرینات کے پاس آیا تو بدرینات نے پور تجسس آواز میں پوچھا حویلی کے دروازے پر کس نے دستک دی تھی ملازم نے خوشی کا اظہار کرتی ہوئے کہا مالک گیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے بدرینات نے بڑے شوک سے پوچھا کیا حماد بھی ان کے ساتھ ہے ملازم نے مسکراتی ہوئے کہا صرف آقا حماد ہی نہیں امیر علق خان بھی ان کے ساتھ ہے بدرینات نے گیان کے کمرے کی طرف جاتی ہوئے کہا میرا دل پہلے ہی کہتا تھا نیشاپور کا یہ شاہن جس کام کو بیہات ڈالے گا ناکام نہ رہے گا حماد علق خان اور گیان اکٹے بیٹے باتیں کر رہے تھے کہ بدرینات اندر داخل ہوا اسے دیکھتے ہی علق خان اٹھا اور آگی بڑھ کر بدرینات کو گلے لگاتی ہوئے کہا مجھے آپ ہی کا انتظار تھا پھر اس نے حماد کی طرف اشارہ کرتی ہوئے کہا میں ان کے متعلق جاننا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے متعلق مجھے کچھ نہیں بتایا قبل اس کے بدرینات کچھ کہتا حماد نے اپنے سر سے اپنا خود اتارا اور اس کے اندر لگے ہوئے چمڑے کی تہ میں سے اس نے ایک کاغذ نکالا اور علق خان کو تماتے ہوئے کہا اسے پڑھ لو یہ تمہارے نام ناصر الدین کا خط ہے بدرینات اور علق مشر کی رشنے میں دونوں خط پڑھنے لگے تھے تحریر ختم کر کے علق خان نیچے جھکا اور حماد کے دونے گھٹنے پکڑتے ہوئے کہا آج سے آپ میرے امیر اور میں آپ کا ایک ادنا سپاہی حماد نے بڑی آجی سے کہا نہیں جہاں کی عمارت تمہارے پاس ہی رہے گی میں تمہارے ماتحت کام کرتی ہوئے فخر محسوس کروں گا علق خان نے بڑی عقیدت کا اظہار کرتی ہوئے کہا یہ کیوں کر ممکن ہے آپ کی موجودگی میں علق خان قطعاً عمارت کے منصب کے قابل نہیں ہے آپ مجھ سے زیادہ تاکتوار اور بہتر جنگی ممارست رکھتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ میں آپ جیسے امیر کے تحت کام کروں گا خدا کی قسم علق خان حکم دینے نہیں اعتباہ کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے عمارت کڑا ہو گیا اور علق خان کی طرف دیکھتی ہوئے کہا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے آؤ پہلے نماز پڑھ لیں پھر دونوں اپنی نئی مہم کی طرف روانہ ہو جائیں بدری ناتھ نے پریشان ہو کر پوچھا کون سی نئی مہموں عمارت نے بھاری اور سنجیدہ آغاز میں کہا نگر کوٹر جہاں میری ملت کی ایک بیٹی وہاں کے پندلتوں کی قید میں ہے اگر وہ زندہ ہے تو میں اسے واپس لانے میں ضرور کامیاب ہوں گا اگر وہ قصاب اسے اپنے بتوں پر قربان کر چکے ہیں تو خداونت قریم اس کی روح کو سکون اور راحت بخشے اماد ذرا رکھ کر بولا اس مسلمان لڑکی کا کیا نام ہے آپ نے مجھے بتایا تھا پر ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے بدری ناتھ نے کہا اس کا نام اوما ہے اور وہ نگر کوٹ مندر میں ایک دیوداسی تھی وہ بڑی سابر اور ذہین لڑکی ہے وہ بکری کی مانند اپنی کال اتروا لے گی پر اپنے ساتھیوں اور اپنی خفیہ تحریک کے متعلق لفظ تک اپنے ذہن سے نہ نکالے گی وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس پر ہر طرح سے اعتماد اور فخر کیا جا سکتا ہے اماد نے دعا کی انداز میں کہا خدا کرے میرے وہاں پہنچنے تک میرے قوم کی بیٹی زندہ اور سلامت ہو تو میں اسے اس دوزخ سے نکالنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا بدرینات نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا اس لڑکی کے ساتھ ایک راز بھی وابستہ ہے اماد نے غور سے بدرینات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیسا راز بدرینات نے ایک بار زو مانی نگاہوں سے ایلک خان کی طرف دیکھا اس کے لبوں پر گہری مسکرہت بکر گئی پھر اس نے حماد سے کہا وہ لڑکی جس کا نام امہ ہے ایلک خان سے بے پناہ محبت کرتی ہے ایلک خان بھی اسے چاہتا ہے اور ان قریب میں ان کے نکاح کا بندبست کرنے والا تھا یہ ہولناک حادثہ رونوما ہو گیا اماد بھی مسکرہ دیا اور ایلک خان سے کہا غم نہ کرو ہم اسے ضرور اس جہنم سے نکالیں گے اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ اس جہاں میں تمہاری بیوی بن کر رہے گی بدرینات نے پھر پوچھا آپ کب نگرکوٹ روانہ ہوں گے تاکہ میں آپ کی روانگی کا بندبست کروں کیا ایسا ممکن نہیں کہ اماد نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا نماز کے بعد میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا میرے ساتھ صرف ایلک خان جائے گا اب آزان ہو رہی ہے نماز پڑھ لیں سب نے وضو کیا پھر وہ گیان کے کمرے میں بدرینات کی امامت میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کئی روز کے لگاتار سفر کے بعد ہماد اور ایلک خان ایک روز نگرکوٹ کے خیلہ نمہ مندر سے صرف پانچ مل کے فاصلے پر تھے اس وقت سورج سر پر چمک رہا تھا اور انہوں نے اپنے گوڑوں کی رفتار کم کر لی تھی اس لئے کہ وہ رات کی تاریخی میں مندر پہنچ کر وہاں شب خون مارنا چاہتے تھے لہٰذا وہ آہستہ آہستہ کوہستانی پکڈنڈیوں پر ہوتی ہوئے شمال کی طرف بڑھ رہے تھے سورج جب غروب ہو گیا تو وہ قلعہ نمہ مندر کے مسرق کے حصے کے سامنے سے گزرتے ہوئے آگے نکل گئے مندر سے ایک دو مل آکے جا کر انہوں نے اپنا رخ مغرب ہی طرف موڑا اور اس کوہستانی دریا کے کنارے آئے جو دیوار نمہ ان پہاڑوں کے تین اطراف میں سے گزرتا تھا جن کے اوپر مندر تھا انہوں نے دیکھا سرما میں دریا اترا ہوا تھا اور اس کے کنارے کا کافی حصہ خوشک پڑا تھا حماد اور علق خان دونوں دریا کے اس خوشک کنارے اپنے گوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے واپس مندر کی طرف آ رہے تھے مندر کی پشت پر پہاڑ کے نیچے آ کر انہوں نے ایک تاریخ جگہ اپنے گوڑوں کو باندیا دونوں نے پہلے مل کر عشاء کی نماز ادا کی پھر حماد نے اپنا آہنی پنجہ نکالا پہاڑ کی چوٹی پر مندر کی عمارت کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کوہستانی سسلے کی بلندی کا اندازہ لگایا پھر وہ گوڑے کی زین سے رسے کھول کر اپنے اس آہنی پنجے سے باندنے لگا اس کی یہ ساری کا روائی علق خان بڑی دلچسپی اور شوق سے دیکھ رہا تھا پھر علق خان کے دیکھتے ہی دیکھتے حماد نے اپنے آہنی پنجے کو خوب خوچ سے گھما کر اوپر پینکھا پہلی بار ہی وزنی اور نوکیلی انگلیوں کا پنجہ دیوار نما اس پہاڑ کے اندر کہیں اٹک گیا تھا حماد نے اس سے بندی ہوئے رسے کو زور سے نیچے کینچ کر پہلے اس کی مضبوطی کا اندازہ کیا پھر وہ اپنے گوڑے کے پاس آیا تھیروں سے برا ہوا اپنا ترکش کمر پر باندھا ڈال اور کمان اس نے کندے پر لٹکا لی اور دوبارہ رسے کے پاس آ کر کڑا ہو گیا علق خان نے بھی حماد کی طرح اپنے آپ کو مسلح کر لیا تھا حماد نے رسہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تام کر ایک جس لگائی اور تھوڑا اوپر جا کر اس نے رسے کو اپنے دونوں پاؤں اور ٹانگوں کے درمیان دبا کر اوپر چڑھتے ہوئے کہا علق خان جس طرح میں اوپر چڑھ رہا ہوں اس طرح تم بھی میرے پیچھے آنے کی کوشش کرو یاد رکھو کوئی آواز پیدا نہ ہونے پائے ورنہ ہماری یہ خطرناک مہم ناکامی کا شکار ہو جائے گی دونوں اپنے ہاتھوں پاؤں اور ٹانگوں کی مدد سے بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے تھے اس جگہ آ کر جہاں آہنی پنجا ایک چٹان کے اندر پنسا ہوا تھا حماد نے چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس جگہ کا جہزہ لیا پھر تاریکی میں اس کی آنکھیں چمک اٹھیں جہاں پنجا پنسا ہوا تھا اس سے ذرا اوپر چٹان کا ایک حصہ کافی آگے کی طرف اوبرا ہوا تھا حماد نے علق خان کو اشارے سے اوپر آنے کو کہا اور دونوں چٹان کے اس ابرے ہوئے حصے پر جا کر کڑے ہو گئے پھر حماد نے ہاتھ نیچے پیلا کر اپنے پنجے کو چٹان کے اندر سے نکال کر اسے بندے ہوئے رسے کو حلقے کی شکل میں سمیٹا اور پنجے کو دوبارہ اوپر پینکا پنجا پھر کسے چٹان کے اندر پانس گیا اور دوبارہ وہ اوپر چڑنے لگے تھے اس طرح دوبار اور پنجے کو اوپر پینکنے کے بعد وہ اس دیوار نمہ پہاڑ کے اوپر چڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس کے اوپر بھیم نام کا وہ مندر تھا نگرکوٹ کا یہ خلعہ نمہ مندر خلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا اسے ایک بلند اور تین اطراف سے ناقابل تسخیر پہاڑ کے اوپر مشہور ہندو راجہ بھیم نے تعمیر کرایا تھا ہندوستان میں یہ بتوں کا سب سے بڑا مرکز تھا اور یہاں کا پروہت سارے ہند کے راجاؤں پر اپنا اثر رسوخ رکھتا تھا اس مندر کے بتوں میں آنکھوں کی جگہ موتی جڑے گئے تھے پہاڑ کے اوپر آ کر حماد نے پنجے کو ایک چٹان کے اندر پنسا کر اس سے بندہ ہوئے رسے کو نیچے گرا دیا پھر حماد نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اہلک خان جس طرف سے ہم اوپر آئے ہیں گو یہ مندر کا پچھوڑا ہے پر اس کے بوجود یہاں ضرور مسلح پہردار ہوں گے ہمیں یہاں لیٹ جانا چاہیے اور رینگ کر آگے بڑھنا چاہیے دونوں فوراں پتریلی زمین پر لیٹ گئے پھر اہلک خان نے حماد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا امیر میں اس مندر کے ہر حصے سے واقف ہوں آپ کا اندازہ درست ہے اس مندر کے پچھوڑے میں بھی پہرہ ہوتا ہے میں آگے آگے رینگتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں حماد نے اس کی تجویز سے اعتفاق کرتی ہوئے کہا ایک اور کام بھی کرو اہلک اپنی ڈال کو پشت پر باندھ لو کہ رینگنے سے آواز پیدا نہ ہو حماد اور اہلک خان رینگ کر آگے بڑھتے رہے جب وہ مندر کے پچھوڑے کی سیاپ پتروں سے بنی ہوئی دیوار کے قریب گئے تھو حماد نے اہلک خان کا شانہ پکڑ کر روکتی ہوئے کہا رک جاؤ اہلک خان اپنے بائیں اور دائیں طرف دیکھو دونوں طرف سے مسلح پہرہ دار آ رہے ہیں اپنا سر نیچے کر لو اور سانس روک دو حماد اور اہلک خان دونوں نے اپنے سر زمین پر رکھ دی اور اپنی سانس روک لی تاہم دونوں کی آنکے ان مسلح پہرہ داروں پر جمع ہوئی تھی جو دائیں بائیں کی طرف سے آ رہے تھے دونوں پہرہ دار آئے ایک دوسرے سے ملے اور دوبارہ مختلف سمتوں کو روانہ ہو گئے جب وہ دور چلے گئے تو حماد پھر بولا اہلک خان یہ مندر کے پچھوارے میں پہرہ دینے والے دونوں محافظ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے اور ایک دوسرے سے مل کر پھر لوٹ جائیں گے یہی ان کے پہرہ دینے کا طریقہ کار ہے اہلک خان آؤ توڑا سا اور آگی ہو کر زمین سے چپ کر لیڑ جائیں سنو اس بار جب وہ دونوں مل کر مختلف سمتوں کو روانہ ہو تو دائیں طرف والے پر میں اور بائیں طرف والے پر تم حبلہ آور ہونا دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے جانا پہلے اس کے مو پر ہاتھ رکھنا پھر اس کا کام تمام کرنا اہلک خان نے بھی جواب میں سرگوشی کی یا امیر آپ کوئی فکر نہ کریں میں آپ کے ہدایت کے مطابق عمل کروں گا توڑی دیر بعد دونوں پہردار لوٹے اسی جگہ ایک دوسرے سے ملے اور مڑ کر مخالف سمتوں کو چل دئے اماد اور اہلک گات میں بیٹے ہوئے خون خوار چیتوں کی طرح اٹھے دبے پاؤں وہ اپنے اپنے شکار کے پیچھے بھاگے اور دونوں نے پہرداروں کے مو بند کر کے ان کے سینوں میں اپنے زہریلے خنجر گھنپ دئے تھے دونوں پہرداروں کی لاشیں اٹھا کر پیچھے ہٹے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے ایک طرف انہیں جاڑیوں کے جنڑ دکھائی دئے ان کے اندر انہوں نے دونوں لاشوں کو رکھ دیا اور دوبارہ مندر کی طرف بڑھے مندر کی جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ اب وہ مندر کے مشرق کے حصے کی طرف بڑھ رہے تھے جس طرف مندر کے اندر داخل ہونے کا راستہ تھا دیوار کے آخری سرے پر آ کر ہماد نے مندر کے مشرق کے حصے کی طرف جانکا مندر کے اس سامنے والے حصے میں انگنت ستونوں والی ایک لمبی رہداری تھی جو شمال کی طرف دور تک چلی گئی تھی اس رہداری کے اندر انگنت مشرق روشن تھی اور وہاں سے دو پہردار اکٹے ٹہلتے ہوئے پہرہ دے رہے تھے ہماد اور ایلک خان لپک کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو کر دونوں پہرداروں کا انتظار کرنے لگے تھے جو ہی پہردار اس ستون کے پاس سے گزرنے لگے ہماد اور ایلک خان ان پر درندوں کی مانن جپٹ پڑے ان کے موہ انہوں نے بند کر لیے اور انہیں تیزی سے گزیڑتے ہیں مندر کی جنوبی دیوار کی گہری تاریخی میں لے گئے وہاں انہوں نے دونوں پہرداروں کا کام تمام کر کے انہیں وہیں ایک پتر کی پیچھے ڈال دیا تھا دوبارہ وہ اس رہداری میں آئے اور اردگرد کا جائزہ لینے لگے مندر کے سامنے مشرق کی جانب جہاں ایک تدریجی نشیب نمہ راستہ مندر کی طرف آتا تھا وہاں مندر کے انگنت مسلح محافظ پہرہ دے رہے تھے ستون کے پیچھے کڑے ہو کر احمد نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا اہلک خان کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو اوما کس کمرے میں ہو سکتی ہے اہلک خان نے چل لمحوں کی خاموشی کے بات کہا اگر وہ زندہ ہے اور دیوی دیوتاؤں پر قربان نہیں کر دی گئی تو وہ اس مندر کے تیخانے میں ہوگی احمد نے پھر پوچھا تیخانہ کس طرف ہے یہاں ایک نہیں انگنت تیخانے ہیں اور کوئی اجنبی آدمی ان تیخانوں کی بول بلائیوں سے نکل نہیں سکتا تاہم میرا اندازہ ہے وہ مندر کے بڑے پروہت کے ذاتی تیخانے میں ہوگی کیا تم اس تیخانے کا راستہ جانتے ہو ہاں امیر میں نے وہ تیخانہ دیکھا ہے تو پھر سنو اہلک خان اس رہداری کی دیوار سے چپک چپک کر اس تیخانے کی طرف بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں دونوں اس رہداری کی دیوار سے لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے ایک ابنوسی دروازے کے پاس آ کر اہلک خان رک گیا اور دروازے پر ذرا سا زور ڈال کر دیکھا دروازہ کھلا تھا اور اس کا ایک پٹ توڑا سکل گیا تھا اہلک خان نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا یا امیر قدرت پوری طرح ہمارا ساتھ دے رہی ہے تیخانوں کو جانے والا یہ دروازہ کھلا ہے آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے دونوں دروازہ کھول کر اندر چلے گئے اور دروازہ پہلے کی طرح بند کر دیا جہاں وہ کڑے تھے وہ سیڑھیاں تھی جو نیچے کی طرف جاتی تھی سیڑھیوں کی ان دو طرفہ دیوار کے ساتھ کچھ فاصلے پر جلتی ہوئی مشعلیں لٹک رہی تھی جن کی وجہ سے سیڑھیاں نیچے تک روشن ہو گئی تھی دونوں آواز پیدا کیے بغیر سیڑھیاں اترنے لگے کوئی بیس سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ سیاہ پتر سے بنے ہوئے پختہ فرش پر کڑے تھے یہ ایک کھولا راستہ تھا جو سامنے کی طرف جاتا تھا دونوں چند قدم ہی اس راستے پر آگے بڑے تھے کہ وہ راستہ ایک اور کھولے راستے میں جا شامل ہوا جو شمالاں جنوباں دور دور تک پہلا ہوا تھا یہ ایک طرح سے سارے تیخانوں کی رہداری تھی کیونکہ اس رہداری کے دونوں جانب انگنت کوٹڑیاں تھی جن میں سے اکثر میں تاریخی چائے ہوئی تھی تہم شمال کی جانب کچھ کمروں میں روشنی چن چن کر باہر آ رہی تھی دونوں نے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر آگے بڑھتے ہوئے دونوں نے ایک روشن کمرے کے اندر جانکا کمرہ خالی تھا جس کے اندر کرشن میراری کا پتر کا ایک بہت بڑا بت رکا تھا اور اس پتر کے سر کے قریب دیوار سے لٹکتے ہوئے ایک بہت بڑی مشل روشن تھی اس کے بعد انہوں نے تین چار اور کمروں میں جانکا وہ سب کمرے بھی خالی تھے تہم ان کمروں میں بھی مختلف دیو دیوتاؤں کے بت تھے جن کے قریب سندلی مشل روشن تھی جن کی خوشبو سے وہ کمرے ہی نہیں شمالا جنوبا پہلی ہوئی تیخانوں کی وہ رہداری بھی موطر ہو گئی تھی حماد اور علق خان آگے بڑھتے رہے اب ان کے سامنے ایک ایسا کمرہ آ گیا تھا جو پہلے کمروں کے نسبت زیادہ روشن تھا حماد نے کسی درندے کی طرح زور زور سے سانس لیتے ہوئے کہا علق خان اوشیر رہو اس کمرے میں مجھے تیز انسانی بو آ رہی ہے علق خان نے بھی سرگوشی کرتے ہوئے کہا یا امیر یہی کمرہ مندر کے بڑے پروہت کا ہے حماد اور علق خان نے اس کمرے میں جانکا اندر مندر کا بڑا پروہت ایک بت کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹا تھا ایک حسین اور بیحت پرکشش جسم کی دیوداسی بت پر آرتی اتار رہی تھی پروہت کی گردن جکی ہوئی تھی اور یوں لگتا تھا وہ سکون انجماد مراقبے اور ارتکاز میں ڈوبا ہوا ہو پروہت کے سامنے اور بت کے بائیں خات جہاں انسانی جان کو بت پر بریدان کرنے کے لئے ایک قربان گاہ بنی ہوئی تھی سال کی ایک موٹی بلی زمین کے اندر گڑی تھی اور اس کے ساتھ اومہ بندی ہوئی تھی علق خان نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یا امیر وہ سامنے جو لڑکی رسوں میں جکڑی ہے وہ اومہ ہے حماد نے دیکھا وہ ایک خسین ترین اور لمبے قد چرے رے بدن کی جازب نظر لڑکی تھی تیخانے میں بندی ہوئی وہ اندیری گپاؤں کے سونا پن کی طرح اداس کڑی تھی حماد اور علق خان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا نگاہوں ہی نگاہوں میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا پھر دونوں توفان کی طرح اندر داخل ہوئے اور حماد نے اس تیخانے کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا مندر کی دیوداسی ان دونوں کو دیکھ کر سر سے پاؤں تک کھاپ گئی تھی حماد نے اپنی تلوار اس کی طرف لہراتی ہوئے کہا تم نے اگر اپنی مو سے کوئی آواز نکالنے کی کوشش کی تو میں اپنی تلوار سے تمہارا گلہ کھاٹ دوں گا وہ دیوداسی سہم گئی اور بدھ کے پاس کڑی ہو کر کھاپنے لگی تھی اوما نے آنکھیں کھولیں جب اس نے تیخانے میں ایلک خان کو دیکھا تو وہ چونکسی پڑی تھوڑی دیر قبل اس کے چہرے پر جو افسردگی تھی اس کی جگہ اب وہاں تازگی اور خوشی کے آثار تھے یوں لگتا تھا ایلک خان کو وہاں دیکھ کر گویا اس کے جسم کی بیمار ہڈیوں کو فلفور شفا مل گئی ہو ارتکاز میں ڈوبی ہوئے پروہت نے گردن گھما کر حماد اور ایلک خان کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا تم دونوں کون ہو اور کیوں اس پویتر ستان میں داخل ہوئے ہو حماد نے پروہت کو نظرانداز کرتے ہوئے ایلک خان سے کہا ایلک خان اوما کی رسیاں کول کر اس کی جگہ مندر کی اس دیوداسی کو جکڑ دو اور اس کے موں میں اس کے لباس کا ایک حصہ ٹھونس دو ایلک خان آگے بڑھ کر خوف سے لرستی ہوئی اس دیوداسی کو پکڑ کر کربانگاہ پر لے گیا اور اوما کی رسیاں کولنے لگا پروہت نے پھر اپنی سرخ سرخ اور غزبناک آنکوں سے حماد کی طرف دیکھا اور اس بار اس نے کہر آلود آواز میں پوچھا میں نے پوچھا تھا تم لوگ کون ہو اور کیوں اس مندر میں داخل ہوئے ہو میں دیکھتا ہوں تم دونوں کا ظاہر و باطن محض ایک شرارت ہے اور وہ منش جن کے من میں لوب اور کھوٹ ہو اس مندر میں داخل نہیں ہو سکتا حماد ایسے انداز میں اس پروہت کی طرف بڑھا جس طرح کوئی ویشی درندہ اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے اتنی دیر تک پروہت کڑا ہو چکا تھا حماد اس کے سامنے کڑا ہوتا ہوا بولا تم اس مندر میں ہمیں داخل ہونے سے روک نہیں سکتے پروہت نے حیرت و استجاب سے ایل خان کی طرف دیکھتی ہوئے کہا اوہ تو یہ وہی ہے جو اس اومہ کے سطح ہمارے درم کے خلاف کام کرتے ہوئے پکڑا کیا تھا پر یہ تو مطرہ میں قید تھا یہ کیسے وہاں سے رہا ہو گیا حماد نے پروہت کی مو پر ایک برپور تماشا دے مارا یہ اس لئے مطرہ کے قید خانے سے نکل باغا کہ تمہاری طرح اس کے مند میں کوٹ نہیں ہے پروہت نے بری طرح گرچتی ہوئے کہا مہاشے اپنی مو اور اپنی زبان کے نگہبانی کر ورنہ اس طے خانے کے اندر ایسا کشت دوں گا کہ گیری لکٹی کی طرح سلک اٹھے ہوگے پھر ایل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر سرد لہجے میں کہا یہ تمہارا ساتھی اور میرے درم کا دشمن کیا کر رہا ہے مندر کی جس دیوداشی کو اس نے پکڑ رکا تھا وہ دیوتاؤں کی سویکار کی ہوئی پجاری ہے اگر اسے کچھ ہوا تو مو رک دیوتا تم دونوں کو کبھی شما نہ کریں گے وہ دوسری لڑکی جس کا نام اومہ ہے اور جس کی بورسیاں کھول رہا ہے اسے ہم دیوتاؤں پر بلیدان دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں سنو ایسی ناری ایک کلونے کے انصار ہوتی ہے یہ تمہارے کسی کام نہ آئے گی اور اسے ہم اپنے دیوتاؤں پر قربان کر کے ان کے غزب سے اس دیس کی پراجہ کو محفوظ کر سکیں گے امات اور زیادہ غزبناک ہو گیا اور پروہت کو کندے سے پکڑ کر بری طرح جنجوڑتے ہوئے کہا اندھے انسان میری طرف دیکھو میں تیری لئے موت کا وہ دیوتا بن کر آیا ہوں جو تیرے دھرم کے مطابق اپنے بازو پورے سنسار پر پہلائی ہوئے ہیں اگر تمہارا کوئی بدھ کوئی دیوتا تمہیں میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے تو تو اسے پکار لے پروہت نے اس طفح قدر ہزیانی آواز میں کہا سن محاشے دھیر جرک اور شانتی سے میری بات سن ابھی سمیں ہے اپنے من کو پویتر اور آتما کو شد کر اور یہاں سے نکل جا ورنہ میں تجھ پر ایسی دھوکار بھیجوں گا کہ اپنا جنم تک بھول جاؤ گے پور اسرارت ہے خانے میں حماد کی آواز پھر گنجی کاش تو ہندو درم کے پروہت کے بجائے کوئی کشتری ہوتا تو اب تک میں تیری گردن کاٹ چکا ہوتا ہم ہر مذہب کے رہنمائوں کا احترام کرتے ہیں میرے چند سوالوں کا جواب دو اگر تم نے انکار کیا تو میں اپنی تلوار سے کام لینے پر مجبور ہو جاؤں گا پروہت نے سخت نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو ابھی بالک ہے جا اپنی راہ لے میں تیرے کسی پرشن کا اتر نہ دوں گا تو ایسا بدان نہیں کہ میں تیری شکتی کے آگے اپنی شکست تسلیم کرلوں حماد نے اپنی بھاری برکم تلوار لہرہ کر اس کی نوک پروہت کی گردن پر رکھ کر دباتی ہوئے کہا دیکھتا ہوں تم کیسے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتے پروہت خوف دیشت میں کام پھٹا تھا تھوڑی دیر تک وہ بول تک نہ سکا تھا اس کی حالت یوں ہو گئی تھی جیسے اس کی زبان اس کے تالو سے چپ گئی ہو بڑی مشکل سے اس نے اپنی زبان کولی اور کپکپاتی آواز اور حکلاتی ہوئے لہجے میں کہا راجن میں آپ کا سیوک اور داس ہوں آپ کی ہر آگیا کا پالن کروں گا ہر سوال کا جواب دوں گا اور مجھے قتل مت کرنا حماد نے غراتی ہوئے پوچھا کدر گئی تمہاری وہ کشٹ کر دینے والی شکتی پروہت نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا مہاراج شما کر دیں میں بھی منشوں مجھ سے بول ہوئی حماد نے اس کی گردن پر اپنی تلوار کا دباؤ کم کرتے ہوئے کہا جو کچھ میں پوچھوں اس کا درست جواب دینا ورنہ اس تیخانے میں تیری گردن کاٹ کر میں یہاں سے بحفاظت نکل جاؤں گا پروہت نے کامتے کامتے کہا پوچھو پوچھو مہاراج میں جھوٹ نہ بولوں گا حماد نے پروہت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا اگر غزنی کا کوئی حکومرہ ہند پر حملہ کرے تو کوہستانی سوالک کا سب راجہ مل کر کس قدر لشکر جمع کر سکیں گے پروہت نے غم آلود آواز میں کہا چالیس خزار کے قریب مطرہ اور تانیسر سے کسی قدر لڑاکوں کی توقعوں ہے اندازن پندرہ پندرہ ہزار کشمیر اور شمالی علاقوں سے تقریباً پچیس ہزار تک حماد خاموش ہو گیا پھر اس نے دوبارہ پروہت کی گردن پر تلوار رکھ دی اور گرشتی ہوئے کہا تم بھی اس قربانگاہ کی طرف چلو جہاں تم نے میری قوم کی ایک بیٹی کو اپنے بتوں پر قربان کرنے کی خاطر رسیوں میں جکڑ رکھا تھا سنو پروہت میں ضرور تمہیں اور تمہاری اس دیوداسی کو ماف کر دیتا پر تم دونوں ایلک خان کو پہچان چکے ہو اس لئے تم دونوں کا قتل مجھ پر واضب ہو چکا ہے پروہت قربانگاہ کی طرف جاتے ہوئے زور زور سے پکارنے لگا ستیہ ہے یعنی دعائی ہے دعائی ہے